اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد پچپن معصوم شہریوں کو قتل کرنے کا اعتراف بھی کر لیا مزید بولے کل ادم تنظیم اپنے مقاصد کے لیے خواتین کا استعمال کر رہی ہے امن و استحقام ہماری اولین ترجی ہے سرفراز بنگلدائی کا اپنے ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈالا پاکستان اور بلوچستان کے لیے خوش آئند پیش رفت ہے نگران وزیراعظم انوار الحقاقت کا ٹویٹ کہا یہ اسٹریٹیجک اقدام دیر پا امن کو فروغ دے گا ہم اپنی اگلی نسلوں کے لیے ایک ہم آہنگ اور محفوظ مستقبل کی راہ ہموار کر رہے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹریلیجنس ایجنسیوں خاص طور پر آئی ایس آئی کی کوشش کی تعریف کرتا ہوں جھروں نے اس پیچیدہ خوفیہ آپریشن کی منصوبہ بندی کی اس کو انجام تک پہنچایا اور اس کی قیادت کی تجزیہ کاروں نے کل ادم بی این اے کے کمانڈر سرفراز بنگل زہی کے قومی دھارے میں شامل ہونے کو اہم پیش رفت قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام بلوچستان میں پائیدار امن کا زامن ہے دشمن بلوچستان کا امن تہوبالہ کرنا چاہتا ہے بلوچستان کے وزیر اطلاع جان اچک زہینے کہار ریاست پاکستان نے دشمنوں کا آلائے کار بننے والوں کو ماف کر کے قومی دھارے میں شامل کیا اس اقدام سے بلوچستان میں امن آئے گا سندھ کے وزیر داخلہ بریگیڈی اے ریٹائر حارس نوات نے ہتھیار ڈالنے کو بڑا بریک تھرور قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ گمراہ لوگوں کو اب سمجھ آئی ہے کہ دشمن انہیں ورگلا کر ریاست کو نقصان پہنچا رہا تھا تجزیہ کار عبداللہ حمید گل بولے گلزار امام چمبے کے بعد سرفراز بنگل زئی کا قومی دھارے میں شامل ہونے سے بلوچستان نیشنل آرمی کا وجود ختم ہو گیا سید محمد علی کا کہنا تھا کہ جلد دیگر ناراض بلوچ بھی قومی دھارے میں شامل ہو کر صوبے کی ترقی میں کردار ادا کریں گے یہ بہت بڑی کامیابی اس وجہ سے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اگزامپل کو دیکھتے ہوئے اور بھی جو کئی ناراض بلوچ ہیں وہ سبق لیں گے اور یہ احساس کریں گے کہ اگر وہ بلوچوں کی حقوق خوشحالی اور ترقی چاہتے ہیں تو ان کو قومی دھارے میں سامل ہونا چاہیے ڈاکٹر کمر چیما نے کہا کہ میسنگ پرسن قرار دینے والے لوگ لا پتہ نہیں تھے بلکہ وہ پہاڑوں پر چھپے ہوئے تھے تجزیہ کاروں نے باغی بلوچ کمانڈروں کی قومی دھارے میں شاملیت کو بلوچستان میں پائیدار امن کی زمانت قرار دیا بی این اے کے سربراہ سرفراز بنگلزئی نے ستھر ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے سکمل تنظیم کے سابق سربراہ گلزار امام شنبے کو بھی ماضی قریب میں گرفتار کر کے مرکزی دھارے میں لائے کیا تھا بی این اے کا سربراہ سرفراز بنگلزئی عرف مرید بلوچ ستھر ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل بی این اے کے سربراہ کا اپنے ساتھیوں اور خاندانوں سمیت ہتیار ڈالنا پاکستان اور بلوچستان کے لیے ایک خوش آئند پیش رفت ہے اس سے پہلے بی این اے کے سابق سربراہ گلزار امام شمبے کو ماضی قریب میں گرفتار کر کے مرکزی دھارے میں لایا گیا تھا قومی دھارے میں شمولیت کے ذریعے امن کو اپنانا ہماری ریاست اور اداروں کی پالیسی ہے جس کے ذریعے پاکستان میں ہم اہنگی کو فروغ دیا جا رہا ہے کون کہاں سے الیکشن میں حصہ لے گا نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹوز، شہباز شریف اور مریم نواز نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 22 دسمبر ہے 23 دسمبر کو الیکشن کمیشن امیدواروں کو فیرست جاری کرے گا کون کہاں سے الیکشن لڑے گا بڑے بڑے سیاسی پہلوان اکھاڑے میں اترنے کو تیار نون لکھ کے قائد نواز شریف لاہور کے حلقہ 130 سے الیکشن لڑیں گے سابق وزیراعظم نے مان سہرہ کے حلقے اینے پندرہ سے بھی فارم حاصل کیے شہباز شریف اینے 123، مریم نواز اینے 119 سے مقابلہ کریں گی سابق صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ کے آبائی حلقے 207 سے قاغذات وصول کیے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لڑکانہ کے حلقے اینے 194 سے میدان میں اتریں گے علیم خان قومی اور صوبائی دونوں نشستوں پر مقابلہ کریں گے اینے 119، پیپی 149 اور پیپی 150 سے فارم حاصل کر لیے ایمکیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے اینے 242 سے فارم جمع کر آیا پیپی رہنما سلیم مانوی والا نے اینے 240 سے فارم حاصل کیے اسی حلقے سے پی ٹی آئی کے مضمب الاسلم بھی امیدوار ہیں ٹیکسلا اینے 54 میں سرور خان اور چودری نسار کے درمیان مقابلہ متوقع ہے شیخ راشد شفیق نے اپنے اور شیخ رشید کے اینے 56-57 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے جہانگیر ترین کی صاحبزادی مہر خان ترین نے اینے 155 لودھرہ کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کیے سابق وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار پیپی 284 تونسا شریف سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے نون لیگ نے راجہ ریاض کو فیصل آباد سے ٹکٹ جاری کر دیا رانہ سناؤلہ نے اینے 100 سے کاغذات حاصل کیے عابد شیرالی نے اینے 102 سے کاغذات لیے الیکشن کمیشن امیدوانو کی ابتدائی فہرست 23 جسمبر کو جاری کرے گا کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے پر اپیل دائر کرنے کی آخری تاریخ 3 جنوری 2024 ہے 10 جنوری کو اپیلوں پر اپلیٹ آتھارٹی کے فیصلوں کا آخری روز ہوگا الیکشن کمیشن امیدوانو کی حتمی فہرست 11 جنوری کو جاری کرے گا تیرا جنوری کو انتخابی نشانات الارٹ ہوں گے پولنگ 8 فروری کو ہوگی مانی تحریک انصاف تین حلقوں سے الیکشن لڑیں گے بیرسٹر علی زفر کہتے ہیں ثابت چیئرمن نیامالی لاہور اور اسلام آباد سے عام انتخابات میں ہستہ لیں گے پی ٹی آئی چیئرمن بیرسٹر گوھر بولے ہم 8 فروری کو ہر صورت الیکشن چاہتے ہیں الیکشن کا ہو چکا ہے اور ہم ہر حالت میں چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو ہم بارہا اس بات کا عادہ کر چکے ہیں کہ الیکشن فری اور فیر اور ٹرانسپیرنٹ کرانے کے لیے لازم ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی اس میں شمولیت ہو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ کم از کم تین کانسٹوینسی پر پاکستان کی وہ بھی کنٹیسٹ کریں گے الیکشن اور امید ہے کہ جو ایک ججمنٹ ابھی جس کا ججمنٹ ریزروڈ ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کیس میں وہ ججمنٹ بھی جلد آ جائے گی جتنے ورکرز ہیں ان کو بھی ڈیریکشن دے دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے نومنیشن پیپرز فائل کر دیں گے جہاں تک کینڈیڈیٹس پی ٹی آئے کا تعلق ہے پرائیورٹی یعنی اس کی جو ترجیح دی جائے گی وہ دی جائے گی ان کو جو جیل میں ہیں ایلیکشن کمیشن نے ریجسٹرڈ ایک سو پیچھتر سیاسی جماعتوں کی فیرش جاری کر دی بڑے سیاسی قائدین کے ناموں پر سیاسی پارٹیاں ریجسٹرڈ کر دی گئیں نوٹیفیکیشن جاری عام انتخابات کی تیاریاں ایک سو پیچھتر سیاسی جماعتیں ریجسٹرڈ ایلیکشن کمیشن کی فیرش جاری مسلم لیگ نون صدر شہباز شریف کے نام سے ریجسٹرڈ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمن براول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز صدر آصف علی زرداری جمعیت علماء اسلام پاکستان امیر مولارا فضل الرحمن کے نام کے ساتھ اور جماعت اسلامی پاکستان امیر صراج الحق کے نام کے ساتھ ریجسٹرڈ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کنوینئر خالد مقبول پاکستان مسلم لیگ صدر چودری شجاعت حسین پاکستان مسلم لیگ فنکشنل صدر سبغت اللہ پیر پگاڑو اور استحکام پاکستان تحریک صدر علیم خان کے نام کے ساتھ ریجسٹرڈ عوامی مسلم لیگ پاکستان صدر شیخ رشید احمد عوامی نیشنل پارٹی صدر اسفندیار ولی خان اور بلوچستان نیشنل پارٹی صدر اختر منگل کے نام کے ساتھ ریجسٹرڈ پاکستان تحریک اصلاحات کو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا نام دے دیا گیا چیئرمن پرویز خٹک ہوں گے ریجسٹر جماعتوں میں پاکستان تحریک انصاف کا نام سابق پارٹی چیئرمن کے ساتھ شامل الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں امیدواروں اور ایجنٹس کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا جس کے مطابق امیدوار نظریہ پاکستان خدمتان خدمختاری اور سلامتی کے خلاب کوئی اظہار نہیں کریں گے ایسا عمل نہ کریں جس سے عدلیہ افواج کو شہرت کو نقصان پہنچے کا اندیشہ ہو سیاسی جماعتیں اپنے انتخابی عمل میں شرکت کے لیے مساوی مواقع فراہم کریں گی امیدواروں کا انتخاب کرتے ہوئے خواتین کی پانچ فیصد نمائندگی کو یقینی بنائیں سیاسی جماعتیں دستور میں پاکستانی عوام کے حقوق آزادی کو سربلند رکھیں گی انتخابی امیدوار قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے قاقضات نمزدگی کے لیے تین روز کم ہیں وقت بڑھایا جائے جیوائی اور ایمکیم نے چیف الیکشن کمیشنر کو خطوط لکھ دیئے کامران مرتضہ کا کہنا تھا انتخابی شیڈیول میں ترمیم کی جائے خالد مقبول صدیقی نے لکھا قاقضات نمزدگی کے لیے فرمالٹیز کی طویل فہرست ہے تاریخ میں توصیح ہونی چاہیے انتخابی شیڈیول میں ترمیم کا مطالبہ جیوائی فے اور ایمکیم پاکستان میدان میں الیکشن کمیشن کو چٹھیاں لکھ دیں جمعیت علماء اسلام کا قاقضات نمزدگی کے وصولے کے دن بڑھانے کا مطالبہ سینیٹر کامران مرتضانہ چیف الیکشن کمیشنر کے نام خط میں لکھا قاقضات نمزدگی کے وصولے کے لیے تین دن کا اضافہ کیا جائے اسکروٹنی کے وقت سات سے کم کر کے چاہت دن کیا جا سکتا ہے وقت کم کرنے سے پولنگ آٹھ فروری کو کرانا ممکن ہوگا متحدہ کنوینر خالد مقول صدیقی نے لکھا کہ آزاد نمزدگی کے لیے 20 سے 22 دسمبر کا وقت بہت کم ہے فالمرٹیز کی ایک طویل فہرست ہے الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ آزاد نمزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توصیح کی جائے عام انتخابات چاہتے ہیں الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے الیکشن کمیشن کو تنقید یا نشانہ بنانا رواج بنتا جا رہا ہے لیگی راہنما عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے حلقہ بندیوں پر ہماری سفارشات سن لی جاتی تو اچھا ہوتا عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے تمام جماعتوں کو بلایا خود کام صحیح کرتے نہیں الزام الیکشن کمیشن پر لگاتے ہیں ہماری گزارشات تھی جو سن لی جاتی تو بہتر ہوتا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الیکشن کمیشن پر اعتراض اٹھا دیں چیف الیکشن کمیشنر پر ادم اعتماد کا اظہار کریں دیکھئے الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو مدو کیا اور بقائدار رٹن ہمارے سے انہوں نے مانگا کہ آپ اپنی تجاویز رٹن فارم میں ہمیں دیں تاکہ الیکشن کمیشن پولٹیکل پارٹیز کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے صاف شفاف الیکشن کو انشور کریں بھر یہ انتہائی غلط بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلیٹی پر سوال اٹھانا تمام پولٹیکل پارٹیز کو وہ بلاتے ہیں وہ سنتے ہیں اور فیصلہ جس کے خلاف آنا ہوتا ہے وہ میرٹ پہ ہوتا ہے کسی قانون کے تحت ہوتا ہے کسی ذابطے کے تحت ہوتا ہے تو آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن صحیح طریقے سے نہیں کروائے اب آپ اپنا کام کرتے نہیں ہیں اور سارے گلے شکوے جو ہمیں الیکشن کمیشن سے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو انتخابات کا انعقاد بروقت ہونا چاہیے اور ہم مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے ادارے پر بھی چیف الیکشن کمیشنر پر تمام سیاسی جماعتیں یہ اعتماد کا اظہار کر چکے اور ایک عزت احترام سے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اگر اس وقت ہلکہ بندی کا معاملہ دیکھا تو مقدم بازی کا سیلاب امڈ آئے گا جس سے انتخابی شریع المتاثر ہوگا سیاسی کارکنان اور ووٹرز کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے اور ہم انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتے سپریم کورٹ نے ہلکہ بندیوں سے متعلق کیس کا تحرینی فیصلہ جاری کر دیا یہ ریپورٹ سپریم کورٹ الیکشن وقت پر کرانے کے لیے پورازم ہلکہ بندیوں کے خلاف سماعت سے انکار سپریم کورٹ نے عام انتخابات کیس کا چھے صفات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا لاہور ہائی کورٹ نے بیک جنبش کلم انتخابی عمل کو ڈی ریل کر دیا ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کیا جاتا ہے حکم نامے میں کہا سپریم کورٹ کا حکم واضح تھا کوئی بھی جمہوری عمل میں خلل نہیں ڈالے گا بیریسٹر عمیر نیازی نے بظاہر جمہوری عمل ڈی ریل کرنے کی کوشش کی کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے ڈی آروز اور آروز کو خاص سور پر انتخابات کے لیے تائنات نہیں کیا گیا تائنات کیے گئے افساران پہلے سے ہی بطور انتظامی افسر فرائز انجام دے رہے ہیں خبروں کے سنسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ایک ایسے شخص کو اقتدار میں لائے گیا جس کے اپنے پلے کچھ نہیں تھا اس شخص نے آنے سے مہنگائی بڑھاتی اب ہم کسی سے گلا کریں تو کیا کریں نواز شریف کا پارٹی رہنماؤں سے خطاب کہا آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے الیکشن کی تیاری پوری ہے جالی کیسز میں ڈیڑھ سو پیشیاں بھکتی ہیں سزا پائی یہ کیسز اب ختم ہو رہے ہیں ایک ایسے شخص کو لانا تھا اقتدار میں جس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا یعنی ہمیں نکالنا تھا اس کو لانا تھا یہ جنڈا تھا اور اس کو لے آئے اور دیکھیں اس نے کیا ملک کا بٹھا بٹھایا آگے یہ مہنگائی اس کے آنے کے فوراں بعد شروع ہو گئی بجلی فوراں بعد مہنگی ہو گئی ہر چیز جو ہے نو اس میں ہر چیز لوگوں کی پانچ سے بار ہو گئی یہ سارا کچھ اس کے دور میں ہوا ہے چار دن ترقی کے بعد پھر دس دن ہم پھر پیچھے چلے جاتے ہیں ایک سٹیپ آگے لیتے ہیں چار سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں اب کس سے کوئی گلہ کرے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے جالی کیسز جو بنے تھے ان ختم ہو گئے ہیں انہی جالی کیسز میں میں نے مریم نے ڈیڑھ سو کے قریب پیشیاں بکتی اور سزا پائی جھوٹے کیسز میں سزا پائی اور وہی سزائیں جو ہیں آج ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا جی کہ اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں کوئی ایویڈنس ہی نہیں تو اٹھا کے باہر پھینکا ان کیسز انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے جو بھی حکومت آئے گی وہ آئین کے تحت نظام تبدیل کر سکتی ہے نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کی طلبہ سے گفتگو کہا کہ پاکستان میں جمہوریت اور حکومت کو کارکردگی کی بنیاد پر دیکھنا ہوگا ریاستی اداروں پر حملہ ہر ملک میں جرم ہے قانون ہاتھ میں لینے والوں کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا ملک میں کوئی بھی لیڈر مقبول ہو جائے اس سے کوئی مسئلہ نہیں مقبولیت بہتر ڈیلیوری میں تبدیل ہونا ضروری ہے اگر نہ ہو تو تباہ کن ثابت ہوتی ہے انچ فریبری کوئی الیکشن ہوگا اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی وہ حکومت اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے آئینی طور پر آئین کے خاکے کو چینج کرنا چاہتی ہے ان کے پاس یہ رائٹ ہے کر دیں کل کو کوئی اتجاج میں آکے در آپ کی بیلڈنگ کو آگ لگا دیں کہ کیوں جناب ایک پاپولر لیڈر کو آپ نے گرفتار کی ہے تو کیا یہ سٹرکچر ڈیزرف کرتا ہے جس کے پیچھے اتنی انویسمنٹ ہوئی ہے اس کا اپنا ایک مقصد موجود ہے کیوں اس کے لیے سرٹن رولز موجود ہیں کہ اگر ایسے کوئی کرے گا اس کو چند قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایسے کوئی کرنے کے لیڈرشپ رولز آپ کو پڑے گا اور انفارم دیسیزن کریں اور انفارم دیسیزن جو ہے نا اسی وقت آتی ہے جب کوالیٹیٹیو دسکرشن اتفاق ہو گیا جس پارٹی کا جہاں اثر و رسوک ہوگا اتحادی جماعتیں سپورٹ کریں گی ایمکیم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینیر مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو کہا ایمکیم منظم اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہے کنوینیر خالد مقبول کے ہاتھ میں سارے فیصلے ہیں خالد مقبول جس کو جہاں جہاں سے کہیں گے وہاں سے الیکشن لڑے گا ہماری ناموں پر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے ایک کونسیپچولی ایک بات پر ڈسکشن ہے وہ یہ کہ جس کا جہاں اثر و رسوخ ہے دوسری پارٹیاں وہاں پر ان سے کمپیٹ نہیں کریں گی بلکہ ان کو کمپلیمنٹ کریں گی ہمارے مقبول صاحب ان کے ہاتھ میں سارے فیصلے ہیں اور جس جس کو وہ جہاں جہاں کے لیے کہتے چلے جا رہے ہیں وہاں وہاں پر لوگ آپ کو وپیر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے فارم پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھنا چاہیے اور زبان خلق ہمارے ساتھ ہے بائیس کی بائیس جگہوں پر ہر زبان بولنے والے کی جگہ سے وہ زبان بولنے والا وہ سیتنے گروپ کا آدمی ایپ جم کے جھنڈے کے نیچے ہم نے دیٹ بڑھانے کے لیے نہیں کہا ہے ہم نے تو کہا ہے کہ ہمارے پاس اتنے کینڈیڈیٹ ہیں اور اتنے نئے فیسز بھی پرانے فیسز بھی کہ ہمیں جو زائد سے بات ہے دو دن ہمارے لیے کم ہیں کہ سب لوگ جمع کرا سکیں یہ ورنہ جو تھنڈی پارٹی ہیں تو وہ تو بھر آرام سے دو دن میں کر لیں گی نہ اہلی کی مدت پانچ سال یا تاہیات آئینی تشریح کے لیے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس پر بینچ تشکیل دے دیا گیا چیف جسٹس قاضی پائز عیسیٰ کی سربراہی میں سات رکنی لارڈر بینچ دو جنوری کو سماعت کرے گا آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نہ اہل قرار دیے گئے سیاست دانوں سے پبلک نوٹس کے ذریعے جواب تل تاہیات نہ اہلی کی سزا کٹنے والے سیاست دانوں کے لیے خوش خبری سزا کی آئینی تشریح کے لیے از خود نوٹس سماعت کے لیے سات رکنی بینچ تشکیل دے دیا ارکان پارلیمنٹ آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت تاہیات نہ اہل رہ سکتے ہیں یا نہیں فیصلہ دو جنوری کو ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں لارڈر بینچ از خود نوٹس کی سماعت کرے گا تاہیات نہ اہل قرار دیے گئے سیاست دانوں سے پبلک نوٹس کے ذریعے جواب طلب کہا وہ تمام سیاست دان جو تاہیات نہ اہلی کی سزا کے پیش نظر انتقابات نہیں لڑ سکتے اب سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں سپریم کورٹ نے الیکشن ایک کی سیکشن دو سو بتیس اور آرٹیکل باسٹ ون ایف میں تضاد پر نوٹس کیا تھا اس نام بعد ہائی کورٹ نے بوشرا بی بی آرڈیو لیکس کیس میں ایف آئی اے اور دیگر کو دوبارہ جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی پی ٹی اے سے بھی آئندہ سمات پر تفصیلی رپورٹ طلب کر دی اٹرنی جنرل نے عدالت کو بتایا حکومت نے کسی کو آرڈیو ٹیپ کی اجازت نہیں دی عدالت نے ریمارک سے یہ تماشا بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں اب وفاقی حکومت پر ہے کہ وہ کیسے چلانا چاہتے ہیں آرڈیو لیکس پر تماشا بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں اب وفاقی حکومت پر ہے کہ وہ کیسے چلانا چاہتے ہیں حکومت نے نہیں بتایا تو پھر نیشنل اور انٹرنیشنل عدالتی معاون مقرر کریں گے اسنانباز ہائی کورٹ کے بوشرا بی بی آرڈیو لیکس کیس میں ریمارک ایف آئی اے اور دیگر کو دوبارہ جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی عدالتی حکوم پر اٹرنی جنرل منصور آوان نے وزیر آزم آفیس کے ریپورٹ پیش کی بتایا کہ حکومت نے کسی کو آڈیو ٹیپ کی اجازت نہیں دی جسٹر بابر ستار نے کہا کہ آڈیو لیک کے سورس کا پتہ نہیں لگا سکتے یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اس کو حل کریں گے وکیل پیمرہ نے بتایا کہ پرائیوٹ آڈیو لیک کو ٹی وی چینلز نشر نہیں کر سکتے عدالت نے اس تفسار کیا کہ پیمرہ اس حوالے سے کیا ایکشن لے رہا ہے پی ٹی اے سے بھی تفصیلی ریپورٹ طلب کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی آرمی چیف نے کہا ہے کہ پاکستان بلوک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا ہم دوست ممالک سے متوازن تعلقات چاہتے ہیں جنرل آسم منیر کا امریکہ کا کامیاب دورہ امریکی دانشوروں سے ملاقات میں مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور غزہ کو دو ریاستی قیام کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا امریکہ کا کامیاب دورہ سپسالار کی امریکی ایک تھنگ ٹینک سے خصوصی ملاقات چنرل آسم نے امریکی دانشوروں کے ساتھ باتشیت میں مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا تدزیہ کاروں کے مطابق چنرل آسم کا دورہ امریکہ پاکستان کے لیے سود بند ہوگا اوورال ای تنک یہ بڑا پوزیٹیو راہ اور پاکستان امریکن ریلیششپ کو ایک نئی تیجیکٹی پر ڈالنے کی ایفرٹ ہے اور اس طرف سے بھی بڑا واملی ویلکم کیا گیا بکاوز امریکہ بھی خود فیل کر رہا ہے کہ جو امپورٹن ممالک ہیں ان کو ری ٹچ بھی کرے اور ان کے ساتھ ری سٹیبلس کرے لے پاکستان امریکہ کے تعلقات کو عالمی اور علاقائی معاملات میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے تنازل میں مزید فروغ دینے کے حوالے سے یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے آرمی شیف نے غصہ میں فوری جنگبندی کے خاتنے پر زور دیا اور کہا کہ پائیدار امن کے لیے دوریاستی حل کی ضرورت ہے پاکستان بلوک پولیٹکس پر یقین نہیں رکھتا ہم دوست ممالک سے متواصل تعلقات چاہتے ہیں سابق چیف چسٹرس ساخب نصار کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے سابق چیف چسٹرس نے بول نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اس حملے کی تصدیق کر دیئے کہتے ہیں گرنید حملہ کیا گیا ہے میں اور اہل خانہ محفوظ ہیں ذلکرنین اقبال سے اس بارے میں جانتے ہیں ذلکرنین بتائے گا آپ تو اسناک واقعہ ہے کیا کہہ رہا ہے سابق چیف چسٹرس کا اس حوالے سے سابق چیف چسٹرس سے میں ابھی کچھ در پہلے بات ہوئی ہے تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کیا کہ ان کے گھر پر ایک گرنید حملہ کیا گیا ہے جس میں وہ اور ان کے اہل خانہ تو محفوظ رہے ہیں تاہم جو ان کی سیکیورٹی پر جو الکار تائنات تھے ان کے زخمی ہونے کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ زخمی ہونے جن کو تبیم داد کے لیے منتقل کیا جا رہے ہیں اور اس حوالے سے جو عالی حکام ہیں انہوں نے بھی اپنے طور پر جو لاہور پولیس سے اس نے تقیقہ شروع کر دی ہیں البتہ گرنید حملے کی حد تک ساکرم نسار نے تصدیق کر دی ہے سابق کی درست کا یہ کہنا تھا وہ محفوظ رہے ہیں تاہم حملے کو انہوں نے سوچناک قرار دیا اور کہا کہ جو لوگ بھی اس میں ملوے سے ان کو قرار واقعی صدا دی جائے حملے کی اطلاعات کے اوپر جب ان سے بول نیوز نے رابطہ کیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے ہمارے ساتھ رہے گا زلکر نینا ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سابق چیف شسٹس ساکرم نسار کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے ساکرم نسار کا یہ کہنا ہے کہ گرنیڈ حملہ کیا گیا ہے ان کے اہل خانہ اور وہ خود محفوظ ہیں سابق چیف شسٹس ساکرم نسار کے گھر پر حملہ ہوا ہے سابق چیف شسٹس نے بول نیوز سے گفتگو کرتے ہو اس حملے کی تصدیق کر دی ہے ان کو کہنا تھا کہ یہ ایک گرنیڈ حملہ ہے وہ اور ان کے اہل خانہ اس میں محفوظ ہیں یہ بتائے گا زلکر نین کے پولیس کا کیا کہنا ہے ان کے گھر کے باہر اور اطراف کی کوئی سیسری بھی فوٹیجز جو کہ پولیس کی مدد کر سکیں دیکھیں یہ تو اب پولیس کام جو موقع پر پہنچیں وہ تمام تر ہی شفیجز بھی لی جائیں گی وہاں سے جو مواد ان کو برامت ہوگا جو گرنیڈ کے میٹیریلز وغیرہ وہ بھی لیے جائیں گے اور جو سیکیورٹی پلم اور محمور الکار تھے ان کے بینات بھی کلم بند کیا جائیں گے تو مکمل جو پولیس کا طریقہ کار ہے تفتیش کا اس کو فالو کیا جائے گا یہ تو سارے جو معاملات وقت کے ساتھ ساتھ انفر لوں گی چیزیں کہ اس میں کون ملویسہ کتنے لوگ تھے یہ کون گرنیڈ پھنکیا گیا یہ چیزیں تو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی لیکن وہ تحقیقات ہیں البتہ اللہ حکام نے وہ شروع کر دی ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو آلہ حکام ہے پنجاب حکومت کے اور لاہور پولیس کے ان کے جانب ستابقی وزرسی سے رابطہ بھی کیا گیا ہے غزہ پر پچھتر میں روز بے اسرائیلی بمباری جنوبی غزہ کے علاقے رفاہ میں اسپتال کے قریب بمباری سے مسجد سمیت متعدد امارتیں تباہ ہو گئیں متعدد افراد شہید اور زخمی ہوئے شمالی غزہ میں جبالی اکیم پر بمباری سے چھالیس فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے خانی اونس میں بمباری سے دو افراد شہید ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد بیس ہزار سے زائد ہو گئی غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے نہ تھم سکے جنوبی غزہ کے علاقے رفاہ میں اسپتال کے قریب بمباری سے مسجد سمیت متعدد امارتیں تباہ متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے شمالی غزہ میں جبالی اکیم پر بمباری سے چھالیس فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے خانی اونس میں بھی بمباری سے دو افراد شہید ہو گئے اسرائیلی حملوں میں شہدہ کی مجموعی تعداد اسرے جانب غزہ میں اقوام متحدہ کی پناہ گاؤں میں خوراک کی کمی بنیادی اشیاء قلت اور گندگی کے باعث متعدد بیماریوں کے تین لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں پناہ گاؤں میں سانس کا انفیکشن گردن توڑ بخار یرکان اور چکن پاؤس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں ادھر لبنان میں حزباللہ کے مزید چھے جنگجو شہید ہو گئے اسرائیل سے لڑائی میں اب تک حزباللہ کے ایک سو تیرہ جنگجو شہید ہو چکے ہیں جنگ بندی کی کوششوں کے سلسلے میں ایرانی وزیر خارجہ نے دوہا میں قطری ہم منصب سے ملاقات کر کے غزہ جنگ پر گفتگو کی دوسری جانب یمنی حوسی گروپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے یمن کو نشانہ بنایا تو ان کا گروپ امریکی جنگی جہازوں پر میزائل داغنا شروع کر دے گا حوسی رہنما نے دیگر ممالک کو خبردار کیا کہ وہ حوسیوں کے خلاف امریکی زیر قیادت کسیر القومی بحری آپریشن میں شامل نہ ہوں نیوز چینرل الجزیرہ انگلیش کی لائپ کبرج کے داران اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے رفع میں قویتی اسپتال کے قریب رہائشی امارتوں کو نشانہ بنایا زوردار دھماکوں کے ساتھ امارتیں تباہ ہو گئیں حوسیوں کے خلاف امریکی اتحاد ناکام ہو گیا حوسیوں کا ایک اور بحری جہاز پر حملہ حوسی کمانڈر نے کہا ہے کہ ہم بحیرہ ایحمر کو امریکی اتحادی ٹاسک فورس کا قبرستان بنا دیں گے ایحمر میں ٹاسک فورس کا اعلان پر حوسیوں کا چواب ایک اور بحری جہاز کو روک دیا روکے جانے والا جہاز نورویس کے اصرائیل چاہ رہا تھا یمن کے حوسی کمانڈر نے کہا ہے کہ بہیرہ ایحمر کو امریکی ٹاسک فورس کے رکن ممالک کا قبرستان بنا دیں گے امریکی چنگی بحری بیڑے کو یہی غرق کر دیا چاہے گا آپ دوستوں اور چنگی جہازوں کا بھی یہی حشر کریں گے بابل مندب میں امریکی ٹاسک فورس کے حد و حال واضح نہیں اور ابھی تک کسی ملک کے چنگی بحری جہاز کو نہیں بھیجا گیا اٹلی کا چنگی بحری جہاز 25 دسمبر کو پہیر احمر میں سلسکینال کے قریب پیٹرولنگ شروع کرے گا ڈسکوز کے لیے فی یونٹ قیمت میں ایک روپے پانچ پیسے اضافے کی منظوری نیپر آتھارٹی نے باز دابتہ نوریفکیشن جاری کر دیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سہمہی ایجسمنٹ کی مد میں کیا کیا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق یکم جنوری دوہزار چوبیس سے ہوگا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ تین ماہ میں مارچ دوہزار چوبیس تک لاغو رہے گا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سے تارفین پر بائیس ارب انتیس کروڑ روپے کا اضافہ بوز پڑے گا اضافہ کا اطلاق کئی الیکٹرک سمیت تمام تارفین پر ہوگا ای سی سی نے سرکاری پاور پلانٹس کو دو سو باسٹھ ارب روپے ادائیگی کی منظوری دے دی ہے نگرہ وزیر خزانہ شمشاہ دختر کی زیر صدارت اجلاس میں کئی الیکٹرک کے بقائجات کی مد میں ستاون ارب کی ایڈوانس سبسیڈی کی بھی منظوری دی گئے گران وزیر خزانہ شمشاہ دختر کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس ای سی سی نے سرکاری پاور پلانٹس کو دو سو باسٹھ ارب روپے ادائیگی کی منظوری دے دی ای سی سی نے کئی الیکٹرک کے بقائجات کی مد میں ستاون ارب کی ایڈوانس سبسیڈی کی بھی منظوری دے دی اجلاس میں پاور پلانٹس کو آئی پی پیز کی طرز پر تکنیکی گراند کے طور پر رکم دینے کا فیصلہ کیا گیا آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت ایکسپورٹ فنانس سکیم فیز آؤٹ کرنے کی بھی منظوری دی گئی اجلاس نے آئی بی کے لیے پچیس کروڑ کی اضافی گراند کے علاوہ گندم کی امدادی قیمت اور تمباکو کی کم از کم قیمت کے تایون کی بھی منظوری دی راول پنڈی رحیم آباد پی ایف چوک کے قریب نوجوان کی فائرنگ علاقے میں قوپہ حراس فیل گیا پولیس گیا پولیس کے مطابق نوجوان گاڑی میں اہل خانہ کو زبردستی اسلام آباد لے جانا چاہتا تھا راول پنڈی پولیس نے ملزم شایان کو گرفتار کر کے تھانہ ائرپورٹ منتقل کر دیا ہے ترجمان راول پنڈی پولیس کے مطابق جج کی گاڑی پر فائرنگ کی اطلاع نہیں ہے نوجوان آئیس کے نشک آ دی ہے ملزم گرفتاری کے وقت نشکی حالت میں تھا ملزم شایان گاڑی میں فیملی کے ساتھ جا رہا تھا فیملی سے تلقلامی ہوئی اس تلقلامی کی وجہ سے ملزم نے گاڑی سے اتر کر ہوای فائرنگ کی ترجمان نے بازک کیا کہ معاملہ فیملی سے ناراض کی پر ہوای فائرنگ کا ہے کسی اہم شخصیت پر فائرنگ کا نہیں ہے کراچی میں ٹارگٹ کلر پھر متحارک ہو گئے دوسرے جانب تشدد زدہ لاشیں ملنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اولڈ سٹی ایریا ٹمبر مارکٹ کے قریب لیب لوہے کا تاجر قتل سائٹ سپر ہائیوے سے تشدد زدہ لاش برامد ہوئی شاہ فیصل کالونی ندی کنارے تشدد زدہ لاش ملی تین روز قبل سولہ سالہ ٹک ٹاکر علی دوست کی لاش بھی سپر ہائیوے سے ملی تھی کراچی میں جرائم کا جن بے قابو اولڈ سٹی ایریا ٹمبر مارکٹ کے قریب لوہے کا تاجر قتل چالیس سالہ شہزاد کو ملزمان سر پر گولی مار کر فرار ہو گئے تاجر رہنما شرجیل گوپلانی کے مطابق مقتول شہزاد جعفرانی بہدر آباد کا رہائشی اور لکڑی کے کاروبار سے وابستہ تھا ایس ایس پی سٹی امجد حیات نے ٹارگٹ کلنگ کا خطشہ ظاہر کر دیا آئرین اسٹیل مرچنٹس ایسوسییشن صدر حماد پونہ والا کی مزمت قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ دوسری جارب گلشن مہمار میں سولہ جسمبر کو لا پتہ ساجد کی تشدد زدہ لاش برامت برسہ غم سے نڈھال مقتول گلشن مہمار فقیرہ گوٹ کا رہائشی تھا ادھر شاہ فیصل کالونی ندی کنارے مستقیم نامی شخص کی لاش برامت تحقیقات شروع چند روز قابل سولہ سالہ ٹک ٹاکر علی دوست کی لاش بھی سائٹ سپر ہائیوے تھانے کی حدود سے ملی تھی خارانار میں آن لائن بائیک رائیڈر کو لوٹنے والے دو ملزمان گرفتار اسلحہ چھنی ہوئی رقم اور دیگر سامان برامت کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں بھارت میں ورل کپ کے دوران بھارتی بلیباز نے پہلی پوزیشن پر قبضہ چھوائیا بادشاہت برقرار نہ رکھ سکے بابر آزم نے واپس اپنی پوزیشن ان سے چھین لی آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں بابر پھر پہلے نمبر پر آگئے بابر آزم نے شبمن گل سے بادشاہت چھین لی آئی سی سی کے مطابق ون ڈے کے بیٹرز رینکنگ میں بابر آزم آٹ سو چوبیس پوزیشن کے ہمراہ ایک بار پھر پہلی پوزیشن پر آگئے بھارتی اوپنر شبمن گل آٹ سو دس پوزیشن کے ساتھ دوسری نمبر پر آگئے البتہ تیسری اور چوتھی پوزیشن پر بھارتی بلے باز براجمان ہے ورات کھولی سات سو پچھتر پوائنٹس کے ساتھ تیسری روید شرمہ سات سو چون پوائنٹس کے ساتھ چوتھی پوزیشن پر ہیں فخر زمان چودمی پوزیشن پر ہیں نئی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں بھارت کے سوریا کمار یادف پہلے پاکستان کے محمد رزوان دوسرے اور جنوبی افریقہ کے ایڈن مارک رام تیسری اور بابر آزم چوتھے نمبر پر ہیں شام کے بجیں گے ساتھ ہوگی نامات کی برسات کہکہوں کی بھرمار یعنی انجوائمنٹ لگتار ہر ہفتہ اور اتوار ملیں گے کروڑوں کی پرائزز کھیلے گا پورا پاکستان گیم شو ایسے چلے گا وہ کہتے ہیں نا نیور سوپ ڈیمینگ تو بس اب بریک ہوئی ختم اس بار سب کچھ نیا ہوگا نہ ٹکٹوکرز نہ یوٹیوبرز صرف اور صرف آڈینس بائکز گاڑیاں سونے کے سیٹ اور لاکھوں کے کیچنا مارک نئے گیمز اور نئے سیگمنٹ کے ساتھ اگر کھیلا اپنے زور پر تو دیکھنا لوگ سیلپی لیں گے دور کر اب پھر سے گیم شو ایسے چلے گا گیم شو ایسے چلے گا ہفتہ اتوار شام سات بجے ابھی آپ کو خبر دیں کہ راولپنڈی suddenly اور گردو نواہ میں جلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس کے بعد شہری کلمہ تیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں زلزلے کے جھٹکوں کے بعد چہریوں میں خوف و حراز پھیل گیا اسلامبابرز~! جلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں نیوز بلٹن سے فلحال اتنا ہے کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے بولنیوز.com اور دیکھتا رہے بول سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے